ہم ایک مرگی سات سو بائیس روپے کاسٹ کر کے پچونجہ سو روپے جنرنیٹ کروا سکتے ہیں اور اگر اچھی بریڈ ہو تو ہم سات ہزار بھی جنرنیٹ کروا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کروا رہے ہیں اچھے سر اس کو بتائیے گا کہ پانچ ہزار مرگی کے لیے جگہ کتنی ریکوائیڈ ہے پانچ ہزار مرگی کے لیے فری رینج کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں اس کا میں یار ایک آسان سا آپ کو کلیا بتا دیتا ہوں کہ ایک برڈ کے لیے دس سکیر فوٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے فری رینج کے لیے جس میں اگر ہم ایک مرگی رکھتے ہیں تو ایک اکڑ میں تر تالیس ہزار سکیر فوٹ تقریبا کہلیں کہ پچاس ہزار سکیر فوٹ ہے تو اس میں آپ پانچ ہزار برڈ رکھ سکتے ہیں پانچ ہزار چوزہ کتنے کا مل جاتا ہے جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے یہ جو ایسی مارکیٹ ہے یہ ڈے ٹو ڈے ویری کرتی ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کبھی یہ لیکن آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی فائی روپیز تک ٹونٹی سے ٹونٹی فائی روپیز تک یہ عمومن مل جائے گا چوزہ اب اس پہ کرنی ہے فیڈ انہیں کھلانی ہے تو ٹوٹل فیڈ ان کو کتنی کھلائی جاتی ہے ان کے تیار ہونے تک نو کلو جو نو کلو ایک برڈ کو کھلائی جاتی ہے ایک برڈ پہ تقریباً خرچہ کتنا آجاتا ہے میڈیسن کا میڈیسن کا ایک برڈ جو ہم مختص کرتے ہیں وہ تو ہم ٹونٹی فائی ہنڈرڈ کرتے ہیں ٹونٹی فائی روپیز ایک برڈ کے لیے ہم جو ہے الیادہ رکھتے ہیں بجٹ میں ہم نے پورا اور پھر ہم ایک روپے ایک برڈ کے لیے ہم مختص کرتے ہیں جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے تو لیکن ہمارا ٹونٹی فائی بھی کاؤسٹ نہیں آتی اگر کوئی آٹ بریک نہ ہو تو جیسے اب یہ والا ہمارا فلوک ہے یہاں پہ چل رہا ہے تو اس میں اب پچھلی دنوں میں جو کاؤسٹ آئی ہے تو آٹھ روپے بھی تک آ رہی ہے تین ماہ کی تو پھر اگلے ماہ میں تو تین ماہ ہی پہلی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد تو نہیں اتنا زیادہ یعنی کہ یہ کاؤسٹ میکسیمم آپ نے رکھی ہے ہاں جی ہم نے میکسیمم ایک بجٹ اس کا بنایا ہوا ہے تو باقی اس کا سیکٹرکچر اس کی یہ آپ نے جو بار سسٹم لگایا ہے تو یہ ساری چیزوں پہ پانچ ہزار پہ خرچہ بہت زیادہ نہیں آ جائے گا آپ کا یہ تو آپ کی جو ہے یہ تو آپ کے قسم کی پروڈکشن ہاؤس لگا ہے ایک فیکٹری آپ نے لگا لیا پھر وہ آپ کا آگے چل رہا ہے جب آپ کا دل نہیں کرتا کوئی فلوپ ہے آپ شیڈ کو سائیڈوں پہ کھڑا کار دیں اس کے بعد پھر کار لیں کتنے فلوک لگ جائیں گے میرے اس ڈیڈ انویسٹمنٹ کو واپس ریورس لیتے ہوئے اگر اچھے ریٹ مل جائیں اگر اچھے طریقے سے آپ اس کو میلیج کر لیں تو آپ ایک میں بھی سارا انویسٹ واپس کر سکتے ہیں ویسے تو قیمتیں بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر اب انتاظہ لگایا جائے آج کے وقت میں پانچ ہزار مرگی کا شیڈ تیار کرتے ہوئے کتنا خرچہ ہو جائے گا یہ والے شیڈ آپ پوچھ رہے ہیں یا دوسرا ویسے پوچھ رہے ہیں یہ جو ہم اپنا پورا رکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا کہ 5 ملین کا آپ ذہن میں رکھیں سارا ساری کاؤسٹ یہ وہ سارا چوزہ تیار ہونے تک انڈا لینے تک یہ آپ ذہن میں رکھیں چوزہ سمیت ہاں جی بلکل ہر چیز خوراک چوزہ اور سب کچھ ملا گے 5 ملین ہر چیز یعنی پچاس لاکھ روپیہ تیار ہونے تک یہ پچاس لاکھ پھر اسی فلوگ سے جو ہے وہ ریکاور ہو سکتا ہے جو بلکل کیوں نہیں ہو سکتا کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ پچپن سو لگا رہے ہیں تو آپ ٹونٹی فائی فنڈرڈ کو مٹیپلائی کریں کہ کتنا بنتا ہے آپ کو خود ہی پتہ جائے گا سر ایک مرگی پہ روزانہ کا کتنا خرچہ آتا ہے ہمارے طریقے سے تو ایک روپیہ آتا ہے ایک روپیہ آتا ہے ادھر میرے خال میں کم آ رہا ہے تھوڑا سا یہ اب ہمارا پانچ ہزار کچھ ٹو ہنڈرڈ کے قریب مرٹیلٹی ہوئی تھی اس جگہ پہ تو یہاں پہ ابھی چار ہزار پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک بنا کے بجٹ اس ہی میں ہم کر رہے ہیں اگر میں یہ پوچھوں کہ دیسی مرگیوں کے فارم سے پیسے کمانے کی طریقے نئے نئے طریقے بتائیں تو کیا کہیں گے نئے نئے طریقے تو یہ ہے کہ آپ اس کی کسٹ کام کریں تھوڑی سی محنت زیادہ کار لیں لاروہ پرڈیوز کریں اور ٹونٹی فائی پرسنٹ اس میں کام ہو سکتا ہے جیسے ہم چار ہزار کر رہے ہیں تو یہ ہی آپ کا ٹونٹی فائی ہنڈرڈ یا ٹو تھو ہاؤزنڈ پہ آ سکتا ہے جو کسٹ ہے یعنی کہ دیسی مرگیوں کی جو خراکی مد میں خرچاتا ہے وہ منیمائز کریں کم سے کم کریں آپ کو پروفٹ بڑھتا ہے آپ ان میں سبزیوں کا ویسٹ لا کے ڈالے منڈیوں سے اور جیسے سبز چاہ رہا تو کھا رہے ہیں ساتھ کچھ اور چیزیں آپ انہیں چکندر وغیرہ وہ کسٹ کی ہے اسے کرش کر کے کرش رہ بڑھا لیں وہ پھیکے جو جو چیزیں یہ تو آپ کو کھاتی جائیں گی یعنی جو ڈیڈ انویسمنٹ ہے وہاں پہ تو پیسہ لگے گا لیکن ان کی تیاری میں کوئی اتنا خاص پاس ہے اسی میں ہی کور ہو جاتا ہے اگر بندہ دیکھے نا کوئی جو کہ صحیح بزنس مائنڈ ہوگا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جو ساری ایک ہی کسٹ میں وہ پورا ہو جاتا ہے اس کے سٹرکچر کا جو سسٹم میں سر میں نے بے شمار ڈیری فارم گیا ویزٹ کیے انٹرویو کیے بے شمار ڈیری فارم لیبر کے ستائے ہاتھوں بند ہو گئے کہیں یہ کام بھی تو لیبر کی وجہ صرف یہ تو آپ خود بھی کار سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو بنائی کی نہیں جہاں پہ وہ بندہ فیڈ کر رہا تھا تو کتنی دیر لگی ہے دو نہیں تو تین منٹ فیڈ میں آپ نے تھرو کرنی ہے فیڈ اور پانی آپ نے صبح ٹائم ان کو پھار دینا ہے اٹومیٹک سسٹم ہے چلتا رہتا ہے کوئی اس میں ہے ہی نہیں ہارڈ ورک کیا اس میں کوئی بھی ہارڈ ورک نہیں انڈے سیل کرنے کا لائحہ حمل بتائیے گا کیونکہ دکانوں میں تو زیادہ تر وائٹ وہ لیئر جو ہن ہے اس کے انڈے ملتے ہیں تو اس کے انڈے اتنی مقدار میں کہاں سیل کیے جائیں ابھی تو ان دنوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈ بہت زیادہ آج کل تو وہ پچھلے دنوں میں ہم بڑے ہانس رہے تھے ایک دوست ہے اس نے کال کیا اس نے کہا جی وہ آپ کے ہاں کسطوری مل جائے گی میں انڈوں کو کہہ رہا تھا کہتا ہے یہ تو ایسے بنے ہوئی ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو رہا جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری اور اتنے لوگ آ رہے ہیں سر سردیوں میں میں نے خوب پیسے کمائے میرے وارے نیارے ہو گئے لیکن گرمیوں میں انڈا کہاں لے کے جاؤں گا یہ جی ہیچریوں کو آپ دے سکتے ہیں فرٹائل ایگ ہے ہیچریوں میں دے سکتے ہیں اگر کوئی اچھے لیول پر بزنس کرنا چاہے تو ساتھ اپنی ہیچری بھی کار سکتا ہے ہیچری کو چھوٹے پیمانے بھی کیا جا سکتا ہے جی بلکل کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی کہ گرمی میں بچے نکال لیں سردیوں میں انڈے سیل کریں انڈے سیل کریں بلکل زبردست اچھا دو سال جب یہ انڈے دے چکے گی اس کے بعد اس کی کیا حکمتی حملی طے کی جاتی ہے نیا فلوک ڈالا جاتا ہے جی بلکل پھر اس وقت اس فلوک کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے ادر بھائیس تو ویسے تو اگر سٹیڈی کی گئے تو یہ ساتھ ساتھ سال تک انڈے دیتی رہتی ہیں لیکن اتنی افیشنسی نہیں رہتی ان کی ساتھ سال تک تقریباً دیتی ہے لیکن انڈو کی پرسنٹیج اچھا یہ مرگی کتنے پرسنٹ تقریباً انڈے دے سکتی ہے جی یہ سردیوں میں تقریباً جو ہوتا ہے جب آپ پہلا جا رہا ہوتا ہے یہ سکسٹی فائی پرسنٹ تک دے رہی ہوتی ہے سیونٹی تک بھی چلی جاتی ہے اس کے بعد گرمیوں میں ایٹی فائی تک بھی چلی جاتی ہے سردیوں میں انڈے زیادہ دیتی ہیں یا گرمیوں میں یہ گرمیوں میں زیادہ دیتی ہیں گرمیوں میں انڈے زیادہ دیتی ہیں کہ ان کو پہلے سیل کر دی جاتے ہیں انڈو سے پہلے جو میٹ پرپس کے لیے ہوتے ہیں بعد بھی کتنے میں تقریباً وہ مرگے رکھنا پڑتے ہیں وہ پانچ ایک کی ریشو رکھتے ہیں پانچ ایک کی ریشو رکھتے ہیں ہاں جی فرٹائل ایگ اگر لینا ہے اگر ایگ فرٹائل نہیں لینا تو پھر تو رکھنے کی ضرورت جب میں اس فلاک کو ریٹائر کروں گا تو کیا یہ مجھے مرات دیکھے جائے گا ہاں جی پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ تو دیکھے جاتا ہے مطلب پچھلے دنوں میں ٹو سکسٹی کا وہ لگا رہے تھے ریٹ نا جب آپ کا دو سال کا ریٹائر فلاک ہوتا ہے گرمیوں میں ٹو سکسٹی کا پیس چلا جاتا ہے اچھا بڑے پیمانے پر بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بڑے پیسے کمائے جا سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں نا جی میں اس کا جو کلیا بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ لوگ اب ٹوانٹی فائیف ملین کرتے ہیں انویسٹر کنٹرول فارمنگ پہ آپ ٹوانٹی فائیف ملین اس میں کریں تو آپ ایک تو آپ کے وہ جو رننگ کاؤس ہے وہ آپ کی بلکل زیرو ہو جائے گی آپ کی لیبر کی کاؤس بلکل کم ہو جائے گی اتنے بڑے لیول پہ کریں تو آپ اس کے دو فلاک نکال لیں سلانہ تو اگر اس کے ٹوانٹی فائیف تھوزنڈ کے اگر چار فلاک نکال کے آپ ایک لاکھ فلاک نکال رہے ہیں تو اس کا فیفٹی تھوزنڈ کا کر کے دو فلاک کر کے آپ بھی ایک لاکھ پہ جا سکتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں اور اس کا ٹارنوبر بھی زیادہ ہو سکتا ہے یعنی کہ سات سو بائیس روپے لگائیں سات ہزار تک کمائیں یہ ماتو آپ کا درست ہے جی بلکل نو ڈاؤٹ آجے سر آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی ہمیں موٹیویٹ کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا بتائیں جو لوگ آپ سے جڑنا چاہیں حالما کا حصہ بننا چاہیں اس کے قوائد و ضبابت کیا ہیں اس کے کوئی قوائد و ضبابت ایسے کوئی ہے نہیں جیسے ہم کہیں کہ بڑا کوئی آئیں ہمارے فارم ویزٹ کریں پہلے دیکھیں اس کو سٹڈی کریں میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے آپ خود سٹڈی کریں اتنے ماسٹر ہو کے ہمارے پاس حالما کے پاس آئیں تاکہ مطلب ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو ہمیں ایجوکیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو ہمارا وہ اتنا ہی بڈن کام ہو جائے گا ینگ سٹرز بے شمار پاکستانی لڑکے باہر بیٹھے ہیں پاکستان میں فارغ بیٹھے ہیں ان کو مشورہ کیا دینا پسند کریں گے مشورہ یہی دینا پسند کریں گے کہ اپنے ملک میں کچھ کرو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی یا چھوٹی ایج سے ہی سٹارٹ کرو یا کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی یہ جو بلشٹ ڈگریوں پہ کر رہے ہیں سٹوپڈ قسم کی ڈگریوں پہ کر رہے ہیں بندے اور فیل ہو کے پھر بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے وہ میں اکثر ایک مثال دیتا تھوں کہ اگر ہم پوری دنیا کو سٹڈی کرتے ہیں تو الیکزینڈر گریٹ تھا چوبیس سال کی ایج میں کوئی ہافت دنیا پہ اس نے آکوپیشنٹ کر لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ مارٹن لوتھر کی مثال لے لیں آپ محمد بن قسم کی مثال لے لیں کہ اٹھارہ سال کی ایج میں کہاں سے کہاں چلے اور کہاں آگئے ٹھیک ہے اور یہ ابھی بچے اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں تو ابو کی انگلی پکڑ کے چال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا شناکتی کارڈ بنوا دو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں کچھ کرنا چاہیے یہ تو بلکل چھوٹی ایج میں یہ والے بزنس کرنے والے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کے اندر فیشن اور انتھیوزیزم ہوتا ہے اگلی ایج میں بالکل آپ رسک اور یہ آپ کے اندر در پیدا ہوتا جاتا ہے کام ہو جاتا ہے جو لوگ سر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں رابطہ کیسے کر سکتے ہیں نمبر جی میرا جو ہے وہ آپ کو نیچے دسکرپشن میں دے دیں تو کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں لیکن زیادہ تر کوشش کیجئے کہ میں رات کے وقت زیادہ فری ہوتا ہوں شام آٹھ بجے کے بعد تو اس وقت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دن کو میں زیادہ بیزی ہوتا ہوں انتہائی خوبصورت شخصیت نے انتہائی خوبصورت طریقے سے خوبصورت باتیں کی سر آپ کا ہم تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ بہت شکریہ